بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نائند کلاس کی اردو کی ٹائم مینجمنٹ دیکھیں گے کیونکہ بہت سے بچوں کا اردو کا پیپر ٹائم پر نہیں پورا ہو سکتا مطلب ہو پاتا کیونکہ ان کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہوتی تو اس لئے آج ہم دیکھیں گے کہ آپ نے نائند کلاس میں اردو کا پیپر کس طرح مینج کرنا ہے ٹائم مطلب اردو کے پیپر میں آپ نے کس طرح مینج کرنا ہے کہ آپ کا پیپر کمپلیٹ ہو سکے ٹائم پر تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر پر کلک کر دیں تاکہ نائی آنے والی ویڈیو کے نوٹیوکیشن مل سکے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کے پاس آتا ہے حصہ ماروزی مطلب اوبجیکٹیو ٹائپ پیپر اس میں آپ کے پاس آتے ہیں پندرہ ایم سی کیوز ٹیک ہے اور بیس منٹ آپ کو دیا جاتے ہیں وہ کرنے کے لئے اردو کے پیپر میں نائن کلاس میں آپ کے پاس ٹوٹل ٹائم ہوتا ہے دو گھنٹے اور تیس منٹ مطلب دھائی گھنٹے تو بیس منٹ تو آپ نے لگا دی ہے ایدھر ایم سی کیوز میں پندرہ ایم سی کیوز ہے اس کے پاس جو مین کام آتا ہے وہ آتا ہے حصہ انشائیہ سے تو حصہ انشائیہ کے لئے آپ کے پاس ہوتے ہیں دو گھنٹے اور دس منٹ مطلب ٹوٹل کتنے منٹ ایک سو تیس منٹ تو سب سے پہلے سوال نمبر دو آتا ہے اشار کی تشریح ٹھیک ہے تو اشار کی تشریح میں آپ کے پاس دو حصے ہوتے ہیں ایک حصہ نظم دوسرا حصہ غزل تین شیر آپ نے حصہ نظم سے کرنے ہوتے ہیں اور دو حصہ غزل سے ٹوٹل دس نمبر کا یہ سوال ہے تو پندرہ منٹ میں آپ حصہ نظم کے اشار کی تشریح کر لیں گے اور دس منٹ میں حصہ غزل کی یقین کریں یہ بہت زیادہ زیادہ ٹائم میں آپ کو دے رہو پانچ منٹ ایک شیر کی تشریح کے لئے بہت زیادہ ہے لیکن چلیں ابھی آپ انیشل لیول پہ ہیں اس لئے پانچ پانچ منٹ لگا لیں تو پندرہ منٹ میں حصہ نظم کی تشریح غزل کی اور دس منٹ میں حصہ غزل کی پھر سوال نمبر دو کے پاس آتا ہے سوال نمبر تین مختصر جوابات آٹھ آپ کے پاس سوال دیئے گئے ہوتے ہیں مسمعے سے آپ نے پانچ کے مقتصر سے جواب دے رہے ہوتے ہیں دس منٹ کا یہ سوال ہے دو منٹ ایک سوال کے لئے تو سوال نمبر تین کا پاس آتا ہے سوال نمبر چار ابارت تشریح یہ سارا لیندھی کنشل ہوتا ہے ابارت کی تشریح آپ نے کرنی دو ابارتیں ہوتی ہیں تشریح آپ کی جمعیدوری Иات اس کے لئے تیس منٹ میں آپ نے کرنا ہے پندرہ منٹ میں ایک کی پندرہ منٹ میں دوسری بہت ایزی ہے کر سکتے ہیں آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اس کے بعد سوال نمبر پانچ سوال نمبر پانچ آپ نے کرنا ہوتا ہے سبق کا خلاصہ دو آپ کے پاس سبق دیئے گی ہوتے ہیں اس میں سے کسی ایک کا اپنے خلاصہ کرنا ہوتا ہے پندرہ منٹ کے لیے آپ پندرہ منٹ میں آپ یہ سوال حل کر سکتے ہیں تو پندرہ منٹ میں یہ کرنے کے بعد سوال سوال نمبر چھے آپ کے پاس آتا ہے نظم کا مرکزی خیال یا خلاصہ تو یہ میں نے نات ویسی لکھ دیا یہ نظم کوئی سی بھی نظم آسکتی ہے ہمد نات برسانت کی بارے کوئی سی بھی تو یہ سوال نمبر چھے ہے یا آپ نے اس کا مرکزی خیال لکھنا نظم کا یا مرکزی خیال لکھتے ہیں یا خلاصہ لکھتے ہیں تو آپ پیٹ بینٹ کرتا ہے میں ویسے آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ مرکزی خیال لکھیں اچھا تو مرکزی خیال آپ کے سات منٹ میں آپ کر لیں گے کیونکہ چھوٹا سا آپ نے مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے حد پانچ سے چھے لائنے تو یہ پانچ سات منٹ میں آپ کر لیں گے اس کے بعد آتا ہے سوال نمبر سات خط یا درخواست ان دونوں میں سے کوئی ایک آپ نے کرنا ہے میں اگر آپ کو مشورن دوں تو میں کہوں گا آپ درخواست کر لیں تو یہ چودہ منٹ میں آپ کر سکتے ہیں بسکلی مارکس اس کے ہوتے ہیں پیٹرن کے بوڈی اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی اب یہ بھی نہیں ہے کہ بوڈی بلکل ہی میٹر نہیں کرتی میں نے طریقہ بتایا کہ آپ درخواست کیسے لکھ سکتے ہیں یہ میری ویڈیو کا لنک دسکرپشن میں ہوگا تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ سوال نمبر سات چودہ منٹ میں کرنے کے بعد آپ دیکھیں سوال نمبر آٹھا کہانی یا مقالمہ کہانی یا مقالمہ اس میں سے آپ نے کوئی ایک کرنا ہوتا ہے تو اس میں بھی اگر آپ میری رائے پوچھیں تو میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ مقالمہ کریں لیکن جو آپ کو زیادہ اچھا تھا وہ اٹیمٹ کریں تو مقالمہ کرنے کا بھی طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے ویڈیو چینل میں ویڈیو آویلیبل ہے آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ سترہ منٹ میں مقالمہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پندرہ منٹ میں بھی کر سکتے ہیں لیکن چلیں میں سترہ منٹ کا ٹائم ادھر لکھا ہوئے تو آپ سترہ منٹ میں کر لیں اس کے بعد آتا ہے سوال نمبر نو جملوں کی تکمیل یہ تو بہت ہی آسان ہے نا جملوں کی تکمیل کرنی ہوتے ہیں پھر وہ جملوں کی درستی کرنی ہوتی گیا تو یہ چھ منٹ میں آپ کر لیں گے پانچ ہوتے ہیں جو میرے خیال سے تو ایزی لی آپ کر سکتے ہیں بہت آسانی سے تو اگر ہم ٹوٹل ٹائم یہ دیکھیں نا تو دیکھیں پندرہ منٹ حسان اظم کی اس کے لیے پندرہ دس پچیس اور یہ پینتیس سکسٹی فائیف تو آپ اگر اندازہ لگائیں نا تو یہ سارا ٹائم کلپلیٹ کرنے کے بعد بھی آپ کو پاس چھ منٹ بچ جاتے ہیں وہ چھ منٹ میں آپ اپنا پیپر ریچیک کر سکتے ہیں ریوائز کر سکتے ہیں سارا کچھ ان چھ منٹوں میں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا پندرہ منٹ میں عبارت کی تشریح نہ ہو سکی ہو تو آپ یہ چھ منٹ ادھر سرف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کہانی یا مقالمہ اگر پورا نہ ہوا تو مطلب جہاں بھی آپ مینیز کرنا چاہے کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک آئیڈیال سا خاکہ ہے جس سے آپ عمل کر کے اپنا پیپر وقت پر کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو اگر ویڈیو پسندے ہی ہو تو لائک کریئے گا شیئر کریئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مطبولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ